اسلام علیکم میں ہوں عطیق اسلام اس وقت میں موجود ہوں موینو اللہ خان صاحب کے سیٹ اپ کے اوپر یہ لاہور میں سیٹ اپ موجود ہے فینسی بریڈز کا کام کرتے ہیں ان سے مختلف معلومات لیں گے اور آج کا جو سیشن ہے وہ سیشن سپیشلی جو ہے وہ مرگیوں کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کے بارے میں ہے کیونکہ آپ نے مختلف پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پندرہ ہزار سے سیٹ اپ شروع کریں پچاس ہزار سے سیٹ اپ شروع کریں لیکن اس کے اندر جو آپسینڈ ڈاؤنز ہیں کام کے اندر اس کے اوپر کبھی بھی بحث نہیں کر گئی میں چاہتا ہوں کہ موین خان صاحب سے اس بات کے اوپر بحث کریں کہ اس کے اوپر آپسینڈ ڈاؤنز کیا ہے اس کے اندر جو ہے موسم کون سا اچھا ہے مرگیاں پالنے کا کس مرگیوں کے اندر آپ زیادہ جو ہے وہ اچھا کام کر سکتے اور منافع کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈیسیزز کے اوپر ان کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی ان سے سوالات ہوں گے تو آج شروع کرتے ہیں موین خان صاحب سے السلام علیکم سر جی و علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ مرگیاں اس وقت جو پاکستان میں فینسی بریڈ سروائیو کر رہی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یورپ سے جب پرندہ ایمپورٹ ہوتا ہے تو وہاں کا موسم کچھ اور ہوتا ہے اور یہاں کا موسم کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پر جو خریدنے والا ہے جو اس کا شوق کرنے والا بندہ ہے وہ یہاں پر نہ ہی اس کو پتا ہے کہ اس کو ہم نے ٹیمپریچر کیا دینا ہے نہ ہی اس کو اس کی فیڈ کے بارے میں معلوم آتا ہے تو وہ بندہ ادھر جب آپ سے پرچیز کر کے جاتا ہے نیو پرچیزر تو وہ اس کا نقصان کر بیٹھتا ہے وہ نزلہ سارا جو ہے وہ ایمپورٹر کے پر آتا ہے تو اس میں کیا کہیں گے کہ سب سے پہلے معلوم آتی حوالے سے اس کو کیا کہیں گے سب سے پہلے تو تیک بھائی جو گلتی ہے ہماری اپنی گلتی ہے ہم ایمپورٹرز بھائیوں کی گلتی ہے کہ ہم گرمی کے ویدر میں کبھی بھی ایمپورٹ نہ کریں کیونکہ ہمارا ایدھر فورٹی فور ٹیمپریچر ہوتا ہے ادھر جانا مائنس میں ہوتا ہے یا زیرو ڈگری ہوتا ہے تو پیسے صرف نہ کمائیں کچھ عام بھائیوں کا بھی خیال کریں یہ جو سپٹیمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپرل تک جاتا ہے اس میں ایمپورٹ کریں اس میں ہمارے پاس ویدر اچھا ہوتا ہے اور یہ ایک بریڈنگ سیشن بھی ہے سپٹیمبر سے لے کے اپرل تک یہ آئیڈیل ویدر ہوتا ہے جس میں آپ ان سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں اچھی لینگ لے سکتے ہیں چوزہ پالنے کے لئے بہترین ٹائم ہے تو سب سے پہلی چیز تو میری ریکویسٹ ہے ان بھائیوں سے بھی کہ وہ گرمی میں ایمپورٹ نہ کریں کوئی بات نہیں آپ سپٹیمبر سے لے کے اپرل تک ایمپورٹ کر لیں تو اس میں پھر بھی کچھ بہتری رہتی ہے لازم اور سیکنڈ جب کلائمنٹ چینج ہوتا ہے تو اس میں فرق تو آتا ہے اس میں فرق آتا ہے ہمارے پاس آکے کئی دفعہ برڈ مہینہ مہینہ جانا وہ سٹریس میں رہتا ہے معاملات رہتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری ورکنگ کرنی پڑتی ہے بہت ساری موٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے مگر وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک برداشت ہوتی ہے کہ وہ کتنی ایک موٹیلٹی جانا برداشت کر سکتا ہے ایک انسان نے بچارے نے پیسے ہی اتنے سیف کر کے کٹھے کیے میں جس نے اس نے دو مرگییں لینی تھی اور وہی خدانہ خاصتہ اس کی موٹیلٹی میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے سر کیا سجیشن دیں گے کہ یہاں پر جیسے ہی میں مثال کے طور پر میں آپ سے پرندے جو ہے وہ لے کے جاتا ہوں یہاں سے تو کیا سجیشن کریں گے کہ مجھے کتنا آگے سردیوں میں غالباً ٹیمپریچر دس تک بھی چلا جاتا ہے دس ڈگری تو میں کتنا ٹیمپریچر دوں کہ پرندہ خوش رہے سر دیکھیں ان کو سردیوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اور آپ ہیں کہ ہماری بھی باڈی کی ایک برداشت ہے کہ ہم کتنی سردی جانا میں ان کپڑوں میں برداشت کر سکتا ہوں میں نے ابھی اس ٹائم جو کپڑا پہنے ہوئے یہ گرمیوں کا ہے میں لازم بات ہے جب تھنڈا ویدر آئے گا آپ نے ٹی شیٹ پہنی ہوئے تھنڈا ویدر آئے گا تو میں نے بھی فل سلی پہننی ہے تھوڑا موٹا کپڑا پہننا ہے نیچے بھی انر بھی کچھ پہننا ہے اوپر بھی کوئی اچھی سی جیکٹ پہننی ہے جو لگے بھی اچھی اور تھوڑی سی گرمائش بھی دے تو یہ بھی وہی ہے یہ بھی جاندار ہے اس کو بھی ویسے ہی رکھنا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ بیچارے درختوں پر پل جائیں گے کیونکہ فرق صرف یہ ہے کہ جنگل کے پھول اور باگ کے پھول میں فرق ہوتا ہے ہوتے دونوں پھول ہیں تو یہ میرے اللہ کا کام ہے اس نے اس کو جنگل میں پیدا کیا اس کا ایمیون بھی ویسا بنائی ہے اس کی برداش بھی ویسی بنائی ہے اور جو ایک باگ کا پھول ہے اس کو مالی کی ضرورت ہے اس کو کیر کی ضرورت ہے تو یہ جو ہمارے برڈ جتنے بھی ہیں جو ہم فینسی برڈز ہیں یا جو بھی یہ اس کے باگ کے پھول ہیں تو ان کو باگ کے پھولوں کی طرح ہی رکھنا پڑے تو زیادہ بہتر ہے صرف پہلے جو بھی یوٹیوبر آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب سے پہلے نفت سے شروع کرتا ہے کہ پندرہ ہزار لگائیں لاکھوں کمائیں تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ بسیکلی ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے جو اس کام سے پہلے آتے ہیں اور پھر آ کے فینسی بریڈ لیتے ہیں فینسی چوزے لیتے ہیں اس کو سنبھال نہیں پاتے اور وہ پھر بھاگ جاتے ہیں اس کام سے یا وہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف نیگٹیو چھوڑ رہے ہوتے ہیں نیگٹیو بھی موسمی پرندے چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بڑا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یوٹیوبرز نے ان کو غلط گائیڈ کیا اور انہوں نے چوزے لیے یا آپ نے لاکھوں روپے فینسی بریڈ کو پر لگائے گھر لے کے گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہم نے خوراک ڈالنی ہے اور کیا چیز ڈالنی ہے تو وہ اس کام سے بھاگ جاتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تیمپریچر ہو گیا دوسرے نمبر پر آپ فیڈ پھائیے گا کہ جو یورپ سے پرندہ امپورٹ ہوتا ہے اس کو فیڈ ہم کیا دیں گے سب سے پہلے فیڈ تو بات کی بات ہے جو یورپ سے پرندہ امپورٹ ہوتا ہے اس کو آپ منرل وارٹر پلائیں کم از کم دس سے پندرہ دن منرل وارٹر پلائیں آپ ٹیب وارٹر نہ پلائیں یعنی کہ ٹیب وارٹر مطلب نلکے کا پانی نہ پلائیں ان کو منرل وارٹر پلائیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے بھی پہلے بات کیا کہ وہ بھی جاندار ہیں جیسے ہمارے کوئی رشتے دار باہر سے آتے ہیں تو وہ آتے ہی ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتے ہیں وہ پھر پانی کی چینجنگ کی وجہ سے تو ان کو منرل وارٹر پلائیں کم از کم پندرہ دن ان کو منرل وارٹر پلائیں گرمیوں میں اگر آپ نے لیے ہیں تو ان کو جتنا ہو سکے او آر ایس الیکٹرولائٹس وہ ان کو یوز کروائیں باقی دانہ تو جو بھوک لے گئے تو سارے ہی کھائیں گے ادھر زیادہ تر فیڈ استعمال ہوتی ہے ہم لوگ اتنی فیڈ استعمال نہیں کرواتے جو کمرچل پیٹز ہوتی ہیں ہم لوگ جانا آرگینک دیتے ہیں آرگینک بہترین ہے پانی کے ساتھ ان کے معاملات کریں تاکہ ان کا ڈائجیسٹ سسٹم خراب نہ ہو ڈائجیسٹ سسٹم ٹھیک رہے گا بڑھ ٹھیک رہے گا تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سیکنڈ آپ نے جو بات کی پندرہ ہزار لگائیں یا پچاس ہزار لگائیں میں ڈیلی فان کے اوپر بھی اور میرے پاس جو بھائی آتے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر میں رینڈم لی ایک چیز کروں تو تقریباً ڈیلی میں پانچ آر کو تو جانا یہ ایک سجیسٹ کر کے بھیجتا ہوں کہ بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ایکسپیرینس مرتے میرے پاس بھی ہیں آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی مر جاتے ہیں ایسا سین نہیں ہے مگر چیز یہ ہے کہ آپ کو جب تک اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ میرے دس برڈ کھڑے میں ہیں ان دس برڈ میں کون سا ویک ہے اس کی ڈائیگنوز سب سے پہلی امپورٹن ہے جتنی ارلی ڈائیگنوز اتنی ارلی میڈیسن اتنی ارلی اس کی جانا ریکاوری ہے تو صرف اور صرف یہ دیکھ کے نہ کریں میں تو اکثر اوقات یہ لفظ کہتا ہوں کہ مجھے نہ دیکھیں میرے پیچھے ایک وقت ہے ایک محنت ہے ایک معاملات ہیں اور ایک سمپل سی چیز ہے کہ کچھ ریسورس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس تو چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح نہ لیں پریکٹیکل لیں کہ آپ نے اس کو پالنا ہے بلکل چوزے کو تو پالنا ہے آپ نے ایسے جیسے آپ ماں پالتی ہے بچے کو ایک منٹینڈ ٹیمپریچر منٹینڈ اس کے سارے معاملات کرنے ہیں اس کے بعد اس نے پالنا ہے آسان نہیں ہے سیکنڈ رہی بات فیزیبلیٹی میرے بہت سارے بھائی دیتے ہیں کاغذ کی فیزیبلیٹی جو ایسا ہے اس میں ایک سمپل سی چیز ہے آپ کہہ لیں کہ آپ اتنے مہینے کے انڈے اتنے اس کے چوزے اتنے بچے وہ شیک چلی والی بات ہیں پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ ایک مرگی ایک ہنڈ جی بیس انڈے دے رہی ہے پندرہ انڈے دے رہی ہے وہ آپ نے پندرہ لکھ لیے اس میں ایک سمپل سی چیز ہے نہ اس کی کوئی بیماری ہے نہ کوئی ازاری ہے نہ کوئی ویدر کی چینجنگ ہے نہ کچھ ہے وہ کیلکولیٹر آپ نے پورے سال میں مار کے ایک فیزیبلیٹی بنا دی وہ فیزیبلیٹی ایسے نہیں ہوتی ایک پریکٹیکل جو ہوتا ہے معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مرگی ہے اچھا بزنس ہے الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کچھ دن پہلے میں اپنے آفیس کے آگے سے گزروں اور میں شکر الحمدللہ کر کے گزروں کہ میرے رب تو نے میرے سے یہ فیصلہ کرایا میں بہت ہیپی ہوں تو چیز یہ ہے صرف اور صرف باتوں میں نہ جائیں صرف پریکٹیکل لائف میں آکے بڑے معاملات ہوتے ہیں ایک مرگی کو آپ لیتے ہیں مثال کے طور کہ اس کی آنکھ میں ہلکا سا درد ہو جاتا سب سے پہلے وہ انڈا روکتی ہے اس کو ہلکا سا نزلہ ہو گیا نا اس نے انڈا روکنا ہے اس کا زور سب سے پہلے چلنا ہی انڈے پہ ہے اب پورا سال وہ ہیلتھ ویسے نہیں رہتی مجھے اور آپ کو نزلہ ہوتا ہے بخار ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو بیچ میں ضرور رکھیں کام برا نہیں ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سیکنڈ بریڈ ہمیشہ وہ رکھیں وہ رکھیں آئے گا وہ یوں چار چھے مہینے سال آئے گا اور اس کے بعد وہ تھم جائے گا یعنی آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص پرندے کا کام کرے وہ اس کو ڈائیگنوز کرنے کا بھی ماہر ہو تو ڈائیگنوز کرنے کا ماہر بننے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک سال تو کم سے کم چاہیے کہ وہ پرندوں میں دلچسپی لینا شروع کرے اس کی بیماریوں کو سمجھنے کی راتو راتو کوئی بھی شخص اس میں کام کر کے امیر نہیں ہو سکتا آپ کے سمجھتے ہیں ایک نیا بندہ اس میں انٹری کرے گا تو وہ کتنا ٹائم لگے گا کہ وہ کمانا شروع کر دے سب سے پہلی چیز تو میں جو سجیسٹ کرتا ہوں وہ تقریباً ڈیڑ سے دو مہینے کہتا ہوں آپ ڈے اولڈ چک لیں جو فارمی وہ رنگ برنگے سے چک ہوتے ہیں وہ کب بی سی گریٹ ہوتے ہیں ان کو پالنا اور زیادہ مشکل ہے تو وہ آپ ڈیڑ سے دو مہینے جب وہ لیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو نہیں پال رہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور وہ دو مہینے کے بعد آپ کو خود بتا دیں گے آپ کہاں کھڑے ہیں کیا آپ ہمیں پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے ہیں وہ خود آپ کو بتا دیں گے تو میں تو ڈیلی 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 یہ تبلیغ کرتا ہوں اور ڈیلی بہت سارے بھائیوں کو نہیں ڈرا کے نہیں بھیجتا میں فرینکلی میں ان کو حقیقت بات کر کے بھیجتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے چوزہ پالنا یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ چوزہ پالنا اب ایک بھائی ہے میرے پاس وہ آئے دو چار دن پہلے انہیں کہا جی میں گاؤں کا رہنے والوں ہمارے سے اچھی کون جانتا ہے مرگی پالنا تو میں کہا جی آپ نے لاس مرگی کا پالی تھی جی آٹھ دس سال ہو گئے میں کہا جی آٹھ دس سال پہلے کا انوائرمنٹ اور آج کا وہ نہیں ہے ڈیزیزز وہ نہیں ہیں آپ نے پہلے مرگی سے چوزے نکلوائے ہوں گے وہ مرگی جو پروں کے نیچے بچوں کو لیتی تھی اصل میں وہ اس کو ٹیمپریچر دیتی ہے جتنا اس کو چاہیے جب آپ نے ہمارے سے چوزہ لینا تو آپ کے بھائی مرگی نہیں ہے یعنی کہ اس کی ماں نہیں ہے آپ نے وہ ماں والے سارے کام کرنے ہیں تو وہ ماں والے کام کرنے کے لیے سر جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ یوٹیوب کی تاریخ میں انشاءاللہ پہلا سیشن ہوگا جو اس کے جو نیگٹیو پہلوں ہیں اس کو جاگر کر رہا ہے میں سر اس کے علاوہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ہی یہاں پر کوئی بندہ آتا ہے آپ حکومتی سطح پر کیا ایک دمہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر اس کے بہت بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے ایڈکیٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایک زیلی لیول پہ جیسے جنوبی پنجاب سے میں آیا ہوں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جانوروں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی نالج نہیں رکھتے پرندوں کی تو وہاں پر ڈاکٹروں کو نالج نہیں ہے تو وہ ہم جیسے لوگوں کو کیا مطلب چیزیں پروائیڈ کریں گے گورنمنٹ کی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں سب سے پہلی چیز تو برادر یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی جتنے بھی وہ ویٹرنیٹی ڈاکٹر ہیں ان کو میکسیمم جانب بحث کا پتہ ہے بکرے کا پتہ ہے بکری کا پتہ ہے اس سے آگے کی واقعی ان کی نالج نہیں ہے تو ایک ادھر بھی میں نے گاڑی دیکھی تھی اس کے اوپر جیسے نمبر لکھا ہوا تھا ہیلپ لائن لکھا ہوا تھا اور جیسے آپ کریں اور فری میڈیکیشن اور وہ معاملات الحمدللہ کافی دفعہ ٹرائے کیا ادھر سے کوئی رسپونس نہیں آیا تو میں نے تو خود ایک ویٹرنیٹی ڈاکٹر اپوائنٹ کیا ہوا اسی وجہ سے ڈاکٹر کے بغیر سر ہم جتنے بھی ٹوٹکے کر لیں کچھ بھی کر لیں جو ایک پریکٹیکل معاملات ہیں وہ ڈاکٹر کے بغیر آپ کوئی سیٹ اپ نہیں چلا سکتے سیکنڈ بہت چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا وہ اللہ کے بروسے پہ اور اپنے ہی معاملات پہ کر رہے ہیں ہمیں کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے حالانکہ ہم ریوینیو جنرنیٹ کر رہے ہیں ہم بہت سارا کچھ ایسا معاملات کر رہے ہیں اور ایک کام سے چھوٹی انویسمنٹ سے بہت ساری بے روزگاری ختم ہو رہی ہے میرے بہت سارے بھائی کام کر رہے ہیں رابطہ کوئی ایسا کریں اور جو چھوٹا فارمر ہے چھوٹے ہوم فارمنگ جو کر رہا ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑے سیٹ کریں تاکہ اسے کوئی میڈیکیشن فری مل جائے اس کے لیے کوئی ایڈوائز اس کو مل جائے کوئی ایسا کچھ ضرور ہونا چاہیے ایک نیو فارمر آپ کی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ مطلب کونسی بریڈ آپ سے آگے پرچیز کرے اور ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ کتنی دیر میں وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا اور کس کس مرحلے سے گزرے گا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایکسپیرینس نمبر وان اگر تو کوئی ایکسپیرینس بندہ آیا ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اینڈ یوزر ہونا چاہیے میری نظر میں اس ٹائم جو دو بریڈ ہیں ان کا اینڈ یوزر ہے ایک ایام سمانی ہے اس کا میٹ کی وجہ سے انڈ یوزر ہے میرے پاس ڈیمانڈ ہے میٹ کی اس نے میں تقریباً دو جنہ ڈیلیور کر چکا ہوں وہ کھانے والی واقعی پاکستان میں یوزر آ چکے ہیں الحمدللہ سر میرے پاس تو ہے آٹھ ابھی سر میرے پاس پینڈنگ ہے اس کا گوشت جو ہے وہ آپ کو کس بیماری سے نجات دلاتا ہے سر یہ وہ والی بیماری ہیں جو جنہ دماغ میں ہوتی ہیں اس سے نجات دلاتا ہے بہت ہیلڈی میٹ ہے بہت ہیلڈی میٹ ہے اور میں نے خود بھی کھایا وہ ہے اور بہت گرم ہے عام بندوں سے میں یہ کہوں گا نہ کھائیں اتنی جلدی اور گرمی کے سیزن میں نہ کھائیں میری ایج والے بندے کو اس نے دو دن تو ایک تو اس کا سر میٹ کے پرپس کے حساب سے دیکھیں میں کرتا ہوں پلاننگ میرے پاکستان میں اگر اس کی فارمنگ اتنی عام ہو جائے آنے والے کو تین چار سال میں ہم اس کو جینا آپ کہہ لیں کہ کوئی دھائی تین چار ہزار پے کیجی کے حساب سے پہنچ سکتے ہیں اور جس طرح اس در تک پہنچ گیا تو سر بیپ بھی ہم کھاتے ہیں ہم مٹن بھی کھاتے ہیں میرے بہت سارے شوکین بھائی ہرن بھی کھا لیتے ہوتے ہیں اور یعنی کہ جو شوکین ہوتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ ابھی تو اس ٹائم اس کا گوش اگر آپ گوش کے حساب سے حساب لگائیں تو وہ کم از کم پندرہ ہزار پے کیجی کے قریب پڑھ رہا ہے بارہ سے پندرہ ہزار پے تو وہ تو ہر بندہ فورڈ نہیں کر سکتا مگر یہ ہے کہ جب عام ہو جائے فارمنگ جتنی ما شاء اللہ اس ٹائم اس کی ٹاپ ٹرینڈ میں ہے جتنے لوگ لے رہے ہیں اللہ تعالی ان کے سب برڈز کی زندگی کرے صحت کرے اور جو چوزے لے رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو وہ ایک سمپل سی چیز ہے جتنی زیادہ ہوگی ہماری ہوم بریڈ نکلے گی وہ اتنی سستی ہوتی جائے گی تو ایک تو یہ چیز ہوگی اس کے اوپر کام سیکنڈ سر میں کر رہا ہوں شامو کا کام شامو کیا اسیل ہے خوبصورت ہے ایکسپینسیب بہت زیادہ ہے مگر اس کا بھی اینڈ یوزر جا کے اینڈ یوزر شکاری ہے یعنی کہ اس کی ایک کنزمشن ہے اینڈ پہ کنزمشن ہے اب دوسری جو بریڈز آ جاتی ہیں کوئی بھی فینسی ساری سر وہ شاک ہے مجھے کل کوئی پسند آ جائے کہ اس کا کلر پسند آ گیا اس کے فیدرز پسند آ گیا میں نے لے لی آپ کو آ گئے آپ نے لے لی مگر وہ ایک ان دہ لانگ رن چلنے والی بریڈ نہیں ہے یہ جو بریڈیں ہیں دو یہ بریڈیں لانگ رن چلنے والی ہیں کیونکہ جیسے موبائل ہے جیسے ماچس ہے اینڈ یوزر ہے فیکٹریاں بنائی جا رہی ہیں اور وہ چلی جا رہے ہیں تو انڈ یوزر والی بریڈ کے اوپر کام کرنا چاہیے انڈ یوزر والے معاملات پر کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر میرے سے کسی نے دس چوزے لیے دس چوزے میرے سے چار ہزار پی کا چوزہ لیا دس سے بارہ دن کا لیا وہ سر جی اگر مہینے ڈیڑھ مہینے پالنے کے بعد اگر وہ بیجتا ہے تو وہ آلموسٹ ایٹ ٹو تھن تھاؤزنڈ کا پیس ہے تو اب مجھے ایک بات بتائیں اس دس چوزوں نے دو مہینے میں کتنا کھا لینا دو ہزار پیہ کھا لے گا اس سے زیادہ تو نہیں کھائے گا تو آپ کی پرائس کتنی گین ہوئی آلموسٹ ہنڈر پرشن اگر چکز کے اوپر بھی پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ کر کے تو جینا اس کو منتھلی انکم بنانا چاہتے ہیں تو پہلے دو مہینے کے بعد آپ اس کو ایک فلاغ بنا سکتے ہیں ہر مہینے کے بعد آپ دس دس چوزے کا فلاغ لیں اس کو ہر ڈڈڈڈ دو دو مہینے کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں آپ کی منتھلی انکم جنریٹ ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سٹیٹر اوے لے کے جائیں اور لیں گی لیں وہ سات مہینے میں اس کی لیں گی ہونی ہے اور وہ سات مہینے ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے اور وہ سات مہینے میں پتہ نہیں کیا کا کچھ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک چیز یہ ہے کہ اس طرح کا کام کریں مگر سر رات کو غریب سوئیں گے اور صبح امیر نہیں اٹھ سکتے یہ یہ تو بہت اچھی بات گئی اچھا سر اس کے علاوہ کیا سجیشن دیں گے فارمرز کو کہ فارمرز جو ہے وہ جب بھی کسی کو بریڈ دیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد اس بریڈ کا جو ہے نا کچھ رہی ہو جاتا ہے تو وہ فارمرز سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا وہ جو سامنے لینے والے ہیں وہ نالج نہیں رکھتے سر نہیں جو آپ کا کوئیسن ہے اس کا آنسر میں پہلے دے چکا ہوں سر انڈی یوزر والی بریڈ لے جس کا انڈی یوزر اب وہ ایک لانگ ٹرم چلے گی سر وہ جلدی نہیں جاتی کہیں بھی ایک سمپل سی چیز ہے وہ جلدی نہیں جاتی وہ وہی جاتی ہے جیسے آپ نے جس بریڈ کا لاسٹ نام لیا آپ نے وہ اس کو بڑا یونیک پایا آپ فارمنگ آپ نے کی اس کا گوش کھایا سر اس کا انڈی یوزر کوئی نہیں تھا اس میں انڈی یوزر میں مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے بریلر گوش ڈھائیسو روپے کلو مل رہا ہے دس سر روپے کا لیئر کا انڈا مل رہا ہے میں اس کا ساٹھ روپے کا انڈا لے کے کیوں کھاؤں گا یا اس کا جنب ہزار روپے کیجی گوش لے کے کیوں کھاؤں گا آیام سمانی کا پندرہ ہزار روپے کلو گوش بھی جب انسان میں کمزوری ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میری یہ بیماری یہ معاملات ہیں یہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ ایک بھائی میرے سے جانا کراچی کے بھائی ہیں انہوں نے مجھے سے ڈسکس کی تھوڑی سی کہ ان کے رشتہ داروں میں دو کو کرونا ہوا تھا اور وہ کلیر نہیں ہو رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے ایک مرگی زبا کر کے آدھا گوش ایک کے گھر بجوایا آدھا ایک کے گھر بجوایا تین دن انہوں نے اس کی جکنی پیا وہ فٹ ہو گئے ایمینٹی سسٹم کو بیٹر کرتی ہے سر ایمینٹی سسٹم کو بیٹر کرتی ہے اور اس کے اندر جو معاملات ہیں گوگل اس کے اوپر بھری پڑی ہے اس کے میٹ کی اوپر کیونکہ اس میں آئرن بہت ہے آئرن کی وجہ سے بلیک میٹ ہے تو وہ اس وجہ سے بہت بہترین گوش ہے بہت بہترین گوش ہے اچھا سر پودوں کے اندر اور جنوروں کے اندر سائزدان مختلف تجربات کر رہے ہیں دنیا کے انہوں نے کچھ نایاب چیزیں نایاب پودے بھی تیار کی ہیں جس میں ہمارے ٹوماتوز ہیں ان کی فصل زیادہ لے رہے ہیں اور اس طرح جنوروں کے اندر تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تیار کی گئی بریڈز ہیں یا یہ جنون بریڈز ہیں قدرتی طور پر اپنا عتیق بھائی یہ جنگلی بریڈ ہے انڈونیشیا کے جنگلوں میں یہ پلتی ہے یہ جنگلی بریڈ ہے یہ ایک نیچرل بریڈ ہے تو اس کو یعنی کہ ریسرچ کر کے تیار نہیں کیا جیسے شامو ہے اس کو تیار کیا اس کو تیار نہیں کیا اس کے سائزز گین نہیں کیے اس کے معاملات نہیں کیے ہاں یورپ میں جب انڈونیشیا سے یورپ میں گئی ہے تو یورپین نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اس میں خوبصورتی لے کے آئے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کیا مگر بیسیکلی گوش اس کا کالائی ہے گوش کے ساتھ کچھ نہیں ہوا گوش کالائی ہے اور یہ جنگلی بریڈ ہے اصل میں انہوں نے بیسیکلی فیدرز کے شائن کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹیچ مچ کیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے فیدرز کے شائن کے لیے ہی ٹچ کی ہے پھر آپ انڈونیشین میرے پاس پڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھیں تو اس میں خوبصورتی بلکل بھی نہیں ہے وہ ایک چھوٹے سائز کا میل ہے چھوٹے سائز کی فی میل ہے اس کا ایک سائز بھی چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو دیکھیں کہ تو وہ ایک ہوتا ہے نا ایک برڈ کو دیکھنے سے کوئی فیل ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت چیز ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ ایک عجیب سا اجڑا پجڑا سا وہ کہتے ہیں نا مو نہ متھا جن پڑھولت تھا وہ وہ والا معاملہ ہے تو یورپین برڈ آپ دیکھیں یورپین ہی میرے برڈ جو پھیر رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی خوبصورتی ان کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو وہ ایک خوبصورت کی ہے انہوں نے اس کو ایک تھوڑا سا پالش کی ہے اس کو تھوڑا سا کر کے خوبصورتی بنائی ہے تو یورپین نے صرف یہ کی ہے تو اس کام کے لیے انہوں نے کراس کروایا ہے یا کیا کیا ہے سر اس کے بارے میں دیکھیں میرے پاس نالج نہیں ہے کہ کراس کروایا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کچھ کیا ہے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جس کی نالج نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں وہ والا پاکستانی نہیں ہوں کہ جانا میں وقت آنے پر مفتی بھی بنجھوں اور وقت آنے پر ڈاکٹر بھی بنجھوں فتوہ بھی دے دوں اور وہ بھی کر دوں میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا البتہ کیا ضرور ہے کچھ جی سر اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ایک جو ایام سمانی کا سیٹ ہے وہ مثلاً اس میں دو مرگیں ہوتی ہیں ایک مرگا ہوتا ہے وہ اگر کوئی لے گا کتنی کمائی ہوگی اس کی ایک عام شخص کی یعنی کوئی انویسٹ کرنا چاہے تو کتنے پیسے اپنے روزگار کما سکتا ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ کب ایمپورٹ پہنچے گی اور نیکسٹ ایمپورٹ کے لیے آپ آرڈرز کب لے رہے ہیں اس کی صورتحل کیا ہے سر جو ایمپورٹ میں کر رہا ہوں انڈونیشین بلیک زبان وہ میری شپمنٹ میٹ سپٹیمبر میں آنی تھی تو ادھر کچھ ہیل سیٹیفکیٹ اور اس کی وجہ سے کچھ ٹیسٹوں کے معاملہ تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے انشاءاللہ کوئی تیس تاریخ کو وہ لینڈ کرے گی اللہ کی حکم سے اور اس کے بعد اکٹوبر میں میں پلان کر رہا ہوں دو شپمنٹ کا کوئی ایک تو جانا میٹ سے پہلے ہے کوئی دس سے پندرہ کے درمیان اور ایک پچیس سے تیس اکٹوبر کے درمیان اس کی میں بکنگ کروں گا انشاءاللہ والعزیز یہ شپمنٹ پہنچنے کے بعد سٹارٹ کروں گا اس میں سارے چیز یہ ہے کہ ایک کوئی پیس جو ہے ادھر کا وہ سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ایک پیس ایک برڈ وہ جانا میں سیل کر رہا ہوں اور اس میں ایک سیمپل سی چیز ہے کہ آپ کو بکنگ کے لیے جانا لازم بات ہے کہ مجھے کوئی کنفرمیشن اماؤنٹ دینی پڑے گی اور اللہ آپ کی خیر کرے میں ڈیٹ بتا دوں گا اور رہی بات اس کی ارننگ کی سار ارننگ میں از کوئی وہ تو نہیں دوں گا کہ اتنے پیسے آپ کو مالیں گے لاکھوں امیر ہو جائیں گے ایک اچھی ہینڈسوم ہینڈسوم ریٹن ہے ایک اچھا ہینڈسوم ریٹن ہے اور وہ ریٹن سار ایک سیمپل سی چیز ہے ایسے آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی آپ اس کو عوام کو بتاتے کیسے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے آپ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک کسی کو پتا نہیں چلے گا کتنے اچھے طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں جو آپ کے پاس آپ کو کال کرتا ہے آپ کو وٹسیپ کرتا ہے آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں کہ آپ اپنی چیز کو پبلی سٹی کیسے کرتے ہیں تو ایک سمپل سی چیز ہے دوسری چیز اگر آپ کے اوپر عروج آ گیا اور لوگ آپ کے پیچھے فان کر رہے ہیں اور آپ سے ملنے کو تاولے ہو رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اور زیادہ جھک جائیں اور زیادہ محبت دیں اور زیادہ خلوص دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عروج کو لمبا کرے اور آپ کی یہ معاملات اس کو پسند آئے اکثر بھائی جب عروج آتا ہے وہ پھر زیادہ فان بھی نہیں سنتے آگے لوگ رکھ لیتے ہیں اور معاملات کر لیتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھائی انہوں نے میرے سے بات کرنی ہے میرے سے ملنا ہے تو میں جتنے لوگ میکسیمم لوگوں کو مل سکتا ہوں اتنوں کو ملنا چاہیے اور ایک اچھا ان کو محول کے ساتھ اچھا گائیڈ لائن دینی چاہیے ایک اچھی گائیڈ لائن دینی سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی سجیشن جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ یوٹیوب کے اندر بہت ہی اچھی اور سکسیسفل رہیں گی کیونکہ آپ نے بہت ہی اچھی معلومات اور اچھا ڈیٹر ٹرانسفر کیا ہے جو کہ آپ سینڈ ڈاؤنز دونوں کے بارے میں تھا ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی معلومات آپ کو دی گئی ہیں اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو کومنٹس میں جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے سکسیسفل ویڈیو اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے جو ہے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سیں گے بہت بہت شکریہ